بھارت کے لیے ایک اور بری خبر گوادر کے اندر پاکستان اور چائنہ نے فوجی بندوبست تیز کر دیا ہے گوادر کے اندر ائر بیس مزید تیزی سے بنایا جا رہا ہے تاکہ بھارت کی بالا دستی اس ریجن کے اندر مکمل طور پر ختم کی جائے بھارت کا کنٹرول بھارتی پانی پر کم ہو کر رہ گیا ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی راجنات سنگھ اور ان کے آرمی چیف لگاتار امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مدد کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس اس طرح چائنہ نے بھارت کو چاروں طرف سے پسپا کیا اب بھارت امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے بہرحال امریکہ کے ڈیپلومیٹ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وقت آنے پر وہ بھارت کی مدد کریں گے اور چائنہ کو نقصان پہنچائیں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکی ڈیپلومیٹ نے اپریل کے مہینے میں بھی ایک دعویٰ کیا تھا لیکن وہ دعویٰ بھی بھارت کے لیے ریت کی دوار ثابت ہوئی کیونکہ بھارت کے لیے امریکہ کچھ نہیں کر پا اور دیکھتے ہی دیکھتے چائنہ نے بھارت کا انفلوئنس ختم کر دیا ہے ناظرین اقرامی بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی کے کہنے پر امریکہ نے اپنے تین ائر کرافٹ کیریر چائنہ کے سمندری حدود میں داخل کر دیئے ہیں چائنہ نے اس تمام تر کھیل کو امریکہ کا جارہانہ عمل قرار دیا ہے چینی وزیر دفاع اور ان کے بحری امور کے جو اہم سربراہ ہیں لی جی ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی بالا دستی چائنہ کے اوپر ثابت کرنا چاکتا مگر چین اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے ایک اور بڑی خبر جو بھارت کے لیے اور امریکہ دونوں کے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ رشیہ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اگر امریکہ نے چائنہ کے پانی پر قبضہ کیا یا چائنہ کو سرپرائز دینے کی کوشش کی تو چائنہ کے ریٹیلی ایٹ کرنے سے پہلے رشیہ امریکہ کے فوجی ایڈوں کو رشانہ بنا سکتا ہے امریکہ کو سرپرائز دے سکتا ہے بہرحال چائنہ نے امریکہ کی جاریت کو دیکھتے ہوئے ساؤت چائنہ سی کے اندر اپنی پولیسی واضح کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ چائنہ کے نیول چیف نے اعلان کیا ہے کہ وہ ساؤت چائنہ سی کے اندر بیری مشکیں کرنے جا رہے ہیں یہ امن مشکیں ہوں گی لیکن یہ کب تک امن مشکیں رہیں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں کل کو امریکہ مزید پیش قدمی چائنہ کے پانی کے اندر کرتا ہے تو پھر اس چیز کی گارنٹی نہیں دی جائے گی کہ یہ مشکیں امن مشکیں ہوں گی یا پھر جنگ کی طرف چلے جائیں گی بہرحال امریکہ کے پاس آسمانوں پر ایک مضبوط سٹلائٹ سسٹم ہے امریکہ چائنہ کی اس جنگی مشکوں کو دیکھ سکتا ہے اسیس کر سکتا ہے کہ آیا اس کے خطرناک بحری بیڑے جو عرصہ دراز تک امریکہ کی دادا گیری انہی پانیوں میں بنا کر رکھے تھے اب وہ چائنہ کے جہازوں کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری جانب چائنہ نے کہا ہے کہ وہ ان جنگی مشکوں کے اندر دی ایف ٹوانٹی ون ڈی ڈی ایف � ٹوانٹی سکس بلسٹک مزائل کا استعمال کرے گا یہ بلسٹک مزائل اتنے خطرناک ہیں کہ امریکہ کی دادا گیری اس پانی کے اندر ختم کر سکتے ہیں امریکہ کے جو بحری ائرکرافٹ آئے ہیں وہ مکمل طور پر ان بلسٹک مزائل سے تباہ ہو سکتے ہیں چائنہ کے نیول چیف کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ پانی امریکہ کی مدد کرنے والا نہیں ہے ایک عرصہ دراز تک امریکہ کے بحری بیڑوں نے پوری دنیا پر امریکہ کی داد گری اور سوپر پاور منٹین کرنے میں بڑی زیادہ مدد کی لیکن سعود چائنہ سی کے اندر چائنہ نے امریکہ کی اس طاقت کو چیلنج کیا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ چیلنج کس حد تک چائنہ کے لیے یا پھر امریکہ کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے ایک عرصہ تک امریکہ کے جو اتحادی تھے سعود چائنہ سی کے اندر اب وہ اتحادی امریکہ کا آلائنس چھوڑ کر چائنہ کی طرف جا چکے ہیں کیونکہ ان کو بھی باتا چل گیا ہے کہ امریکہ اتنی دور سے آ کر ان کی مدد نہیں کرے گا جتنی آسانی سے چائنہ ان کی مدد کر پائے گا اور آخری بڑی خبر یہ کہ نیپال کے بارڈر پر نیپالی فوج نے بھارت کے فوج کے اوپر اٹیک کیا ہے پانچ مختلف جگہوں پر قبضہ کیا ہے اترا خند اور نیپال کے ساتھ لگ رہی سرحاد جو اتر پردیش کے اندر ہے وہاں پر نیپال کی فوج نے پانچ بڑی چوکیاں بنائی ہیں وہاں پر بہارتی خمبے تھے وہ اکھار دیئے ہیں بھارت نے یہ کہا ہے کہ نیپال چائنہ کے کندوں پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے اور ہمارے علاقے یعنی اتر پردیش پر قبضہ کرنا چاہتا ہے چائنہ اس تمام تر کاروائی سے نیپال کو پیچھے رکھے ورنہ بہت برا ہوگا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیپال نے اپنا نقشہ پاس کر لیا ہے جس میں لیپو لیک کالا پانی اس نے اپنے نقشے میں دکھا دیئے ہیں اگر نیپال لیپو لیک پر قبضہ کر لیتا ہے اپنی فوج وہاں پر لاکر کھڑا کر لیتا ہے تو بھارت کے یاتری جو سال ہا سال مان سروور کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تیبت کی پہاڑیوں میں نیپال کا یہی رستہ لیپو لیک والا استعمال کر کے آگے جاتے ہیں تو وہ نیپال نے قبضہ کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے لیے نیپال ایک مقدس جگہ ہے کیونکہ ان کے جو بگوان شیوہ تھے وہاں سے مایگریٹ کر کے ہندوستان آئے تھے اب نیپال کی مرضی ہے کہ لیپو لیک پر بھارت کے ان یاتریوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دے یا پھر لیپو لیک پر بھارت کا مکمل طور پر کن ہمیشہ کے لیے ان کے مذہبی مقامات سے دور کر دے